سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہتاس نیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم آئی سیٹی میں بات کرنے والے ہیں ٹائپ آف میموری سائز یعنی کی کے وی ایم بی زی وی ٹی بی پی بی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اس میں سے بہت سے کوشن آج تک آئے ہیں اور آگے بھی اس میں سے کوشن آنے کی بہت بہت سمبھاؤنا ہے تو یہ ٹوپک ہمارے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا چلیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائپ آف میموری سائز اب دیکھیں ہم نورمل لائف کے اندر دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں ک بی ایم بی جی بی آز کل جو بھی فائل ہے جیسے ویڈیو ہوگی وہ ایم بی ویگرہ میں آتے ہیں ایج بی ویگرہ میں آتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو میموری سائز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلی بات ہی آتی ہے دوستو اس کے اندر جو ہمارے کمپیٹر کے سب سے چھوٹی میموری سائز جیسے کہا جاتا ہے سب سے چھوٹی میموری ہوتے ہیں بٹ ہوتی ہے بٹ 1 اور 0 اس کا سائز اس원이ٹر کیا جاتا ہے اور اس کا شمبل وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیبل ہوتا ہے نیبل کے اندر 4 بیٹس ہوتی ہے اس کے بعد آتے ہیں دوستو بائٹس آتی ہے بائٹس کو ہم بڑے بی سے دیناٹ کرتے ہیں اس کے اندر 8 بیٹس ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلو بائٹس جیسے ہم کرتے ہیں اسے بڑے کے بی سے denote کیا جاتا ہے اس کے اندر 1024 بائٹس ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے دوستو ہمارے پاس میگا وائٹ یعنی ki MB MB کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں MB سے بڑے MB سے اور یہ ہوتے 1024 کلو وائٹ کے برابر ہوتی ہے اور اس کے بعد دوستو ہمارے پاس گیگا وائٹ جی بی اور یہ ہوتے 1024 میگا وائٹ کے تو یہ چیز اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ ہے دوستو اور اس کے اندر ایک چیز پوچھی جاتے جو ہمیسا کوشن پیپر کے اندر آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جیسے بٹ دے دیں گے نیبل دے دیں گے کلو وائٹ دے دیں گے میگا وائٹ دے دیں گے اور جیب بھی دے دیں گے یہ سب ہی وہ رینڈم طریقے سے دیں گے اور ہمیں ان کو arrange کرنا ہوگا سب سے پہلے چھوٹی کونسی ہوگی پھر بڑی کونسی ہوگی پھر بڑی کونسی ہوگی اس طریقے سے ہمیں ان کو کرم وائز لگانا ہوگا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے چھوٹی ہماری بٹ ہے اور پھر نیبل ہے پھر بائٹ ہے پھر کے بی ہے پھر ایم بی ہے تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک چیز اور جیسے کئی بار یہ پوچھ لیتے ہیں کہ 1 ایم بی is equal to وہ دیں گے برابر میں اپسن میں دیں گے 1024 کلو وائٹ 1024 بائٹ 1024 میگا وائٹ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایم بی ہے وہ کس کے equal to ہوتی ہے اور جو جی بی ہے وہ کس کے equal to ہوتی ہے تو یہ چیز آپ تھوڑا سا دھیان میں دیکھ لینا اور اس میں سے اور بھی کافی طرح کی کوششن آتی ہے وہ ہم دھیری دھیری جیسے ویڈیو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتائیں گے اور آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس terawatt یعنی کی TV اس کے اندر نورملی 1000 جبی میموری پائی جاتی ہے اور ایچول میں اس میں 1024 گیگا وائٹ یعنی کی جبی کی میموری ہوتی ہے اور اسے بڑے TV سے ڈینوڈ کرتے ہیں پھر آتا ہے دوستو پیٹا وائٹ پیٹا وائٹ کے اندر 1024 terawatt ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہوتی ہے دوستو اور ویسے تو اس کے اندر کافی طرح کی ہے میموری جیسے ایک جو وائٹ ہو گیا پھر جی وی وائٹ ہو گیا پھر یو بھی وائٹ ہو گیا لیکن نورملی جو ہمارے آم چلن کے اندر ہوتی وہ دوستو terawatt تک زیادہ تر یوز میں لائی جاتی ہے یہ جو میموری ہے دوستو ایک منٹ یہ جو میموری ہے یہ ہماری extra level پہ میموری ہوتی ہے یہ ہماری normal life کے اندر یوز نہیں ہوتی اور اس کے بعد میں دیکھتے دوستو اور بھی ہمارے جو میموری سائز ہے وہ کس طرح سے ان میں سے question آ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہے ہماری traditional unit اس کے اندر دیکھتے کہ ہمارے جو میموری سائز ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اب دیکھیں جو kb ہے kb یہ ہم نے پیچھے پڑا ہے 1024 byte کے equal ہوتا ہے اور اس سے اگر ہم binary کے اندر دیکھیں binary کے اندر اس کا size اس کے equal to ہوتا ہے تو 2 کی power 10 ہوتا ہے دوستو اور megabyte یعنی ki mb ہوتا ہے 2 کی power 20 ہوتا ہے gigabyte کے اندر 2 کی power 30 ہوتا ہے یعنی ki یہاں پہ ایک چیز دھیان دینے والی ہے جو binary کی بات آتی ہے تو 10 کی power وہ increase ہوتی جاتی دوستو 2 کی power 10 2 کی power 20 30 40 50 یعنی ki 2 کی power ہے وہ 10 کے حساب سے increase ہوتی جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا logic ہے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ یہ دھیان میں رکھ چلئے کہ سب سے پہلے ہمارا k بھی آتا ہے سب سے اگر مان کے چلئے ہمارے question میں آ جائے کہ gb ہے وہ کتنے binary numbers کے equal to ہوتی ہے وہ ہمیں پوچھ لیا جائے تو وہ آپ کیسے کروگے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو g ہے gb ہے وہ کتنے number پہ آتا ہے تو ابھی میں 10 ہے دوستو 2 کی power 20 اور پھر کی آئے گا 3 number پہ 2 کی power 30 تو اس طریقے سے آپ بلکل آسانی سے question کر شکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے کہ اگر terabyte tb کی بات 40 ہوگا دوستو اور پی b byte 20 ہوگا تو اس طریقے سے بلکل آسانی کی جو first 3 4 سے 5 unit وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے جیسے kb ہوتا 10 24 byte mb ہوتا 10 48 5 6 6 bytes کے equal ہوتا یہ آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ ان میں سے ایک question آ سکتا ہے آگے ہم دیکھتے دوستو آگے ہے ہمارے پاس decimal for comparison اب دیکھئے ہم نے بات کی تھی پیچھے decimal اور binary numbers کی اب بات آتی ہماری decimal کی جو ہماری kb mb zb ہے وہ decimal کے اندر کتنے number کے equal to ہوتی ہے یہ دیکھئے kilobyte یعنی kb کی بات کرے تو 10 کی power 3 ہوتا ہے mb کی بات کرے ہے اس کے اندر دیکھیں 10 کی power 3 ہے 9 12 یعنی 3 6 3 9 3 12 یعنی 10 کی power 3 ہے 3 के अनुसार increase हो रही है और इस मैं आप को वह पीछे तरीका बताया था कि आप series मे रखिए मान के चलिए यह पूछ ले कि जो terabyte है वह equal to decimal number कि होता है तो वह हमे बताने तो आप देख लिए यह terabyte 4 number पे आता है और 4 number पे series मे लगा के देखिए 10 जो 3 की table 4 तक 3 12 10 10 की power 12 हो जाए दोस्तो इस तरीके से बिलकुल असानी से इस question को आप कर सकते है और यह सभी देख ले ना दोस्तो जैसे terabyte हो गया exabyte हो गया यह सभी की सभी unit आप यहाँ नंबर सिस्टम के इस पूछ लेता है कि जो 1 MB है वो equal to होता है 1 million होता है 100 thousand होता है 10 million होता है यह question पहले आचुक है दोस्तो 2 से 3 बार question है साइद आपको याद होगा तो यह हमें याद रखना जुरूरी है अब देखे जो हिंदी language है यानि कि Indian number system है वो बहुत असानी से हम समझ लेते है जैसे कि 1 हो 10 हो 100 हो हो गया और 10 000 पिर 1 हो 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 उसके बाद में जैसे 1 MB हो दोस्तो 1 million के equal to हो 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 उसके बाद दोस्तो 1 million के equal to हो है यह चीज़े हमें ध्यान में रखनी बहुत ज्याद जिरूरी है और उसके बाद दोस्तो 1 TB equal to 10 trillion के equal to हो 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 इसको याद रखने का एक छोटा सा logic मैं आपको बता देता हूँ अब देखे दोस्तो इसे याद रखना पिल्कुल असान है हमारे लिए हाता हूँ और एक रुकी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गए यह 100 नहीं आएगा दोस्तो यह हमारा जो इसमें आएगा दोस्तो 1000 किंदर आएगा यहाँ पे आएगा यह जो रैड है ना यहाँ पे रैड होगा होता है बन विलियन होता है या वन मिलियन होता है तो अब देखे 1MB MB के अंदर M आ गया यहाँ पे M यानि कि MM जो है वो मैच कर गया तो 1MB एक्वल टू होता 1 मिलियन के एक्वल टू होता यहाँ पे आप छोट यहाँ पे आप एक छोटा सा लोजिक लगा सकते है और आगे हम बात करें जैसे कि TB की बात करें 1TB इस एक्वल टू अब देखे 10 ट्रीलियन अब देखे TT डवल टी आ गया तो TV के अंदर क्या होगा TT डवल ट 10 ट्रीलियन इस तरीके से आप बिल्कुल छोटा सा लोजिक लगा कि इसको बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक्जाम्पल लेके चलता हूँ यह हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे अब इसमें बताइए 1MB के हम बात करें तो यह इन साइज बाइट्स के अंदर किसके इक्वल्टू होगा तो यह आप बताइए मेरे को किसके इक्वल्टू होगा अभी हमने किया था देखे 1KB होता है वो होता है हमारा 1KB होता है یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو 1MB ہمارا ہوتا ہے 1048576 بائٹس کے ایکولٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے کہ آگے اس کے ضرور کیا پوچھا ہوا ہے ان سائز کے بھی کی بات کریں کہ 1MB ایکولٹو کتنے کی بھی کی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا 1024 کی بھی کے ایکولٹو ہوتا ہے اور اگر ہم بائنری نمبر کی بات کریں دوستو 1MB کتنے بائنری نمبر کے ایکولٹو ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ پہلے آپ سیریز کے اندر لگا لیجی MB وہ کتنے نمبر پہ آتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے KB اور پھر آتا ہے MB آتا ہے ہمارا MB کیا ہو گیا ہمارا دو نمبر پہ ہو گیا اور بائنری نمبر کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو وہ شروعات ہوتے ہیں 2 کی پاور 10 اور پھر دو نمبر پہ ایک کیا آئے گا 2 کی پاور 20 تو جو ہمارا بائنری نمبر کے اندر کیا ہوتا دوستو 2 کی پاور 20 کا آنسر آ جائے گا اس طریقے سے آپ بلکل آسانی سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور پھر اگر ہم بات کریں decimal کی بات کریں تو decimal کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کیا 10 کی پاور 30 ہی ہماری شروعات ہوگی اور جو MB آتا ہے 2nd نمبر پہ جب ہم 3 کی ٹیول لگے جائیں گے تو 3 دونی 6 یعنی کی 10 کی پاور 6 ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا اور اگر ہم انٹرنیشنل نمبر کی بات کریں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 1 MB equal to کس کے ہوتا ہے ابھی میں نے بتایا تھا 1 million کے equal to ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ تھا ہمارا 1 MB equal to 1 million تو دوستو اس طریقے سے آپ بلکل آسانی سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ بلکل آسانی سے memory size کو یاد رکھ سکتے ہیں اگر examiner کسی بھی طریقے سے پوچھ لے گھما پھرا کے تو آپ بلکل آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو بس یہ دیں جو 3 سے 4 table میں نے یہاں پہ بنا کے دی ہوئی ہے یہ سبھی کے سبھی آپ کو آنی چاہیے اور اس کے base پہ آپ بلکل آسانی سے ہر ایک question کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ PDF چاہیے تو یہ PDF آپ ہم سے لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارا paid group join کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو دسمبر 2019 تک تیاری کروا رہے ہیں paid group میں join ہونے کے لئے آپ ہمارا whatsapp number note کر سکتے ہیں جو سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یا پھر آپ ویڈیو description box میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم email کے بارے میں بات کرنے والے ہیں email کے الگ الگ جو component ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس میں سے کافی question آئے ہیں جیسے کی what is cc bcc کیا ہوتا ہے اور ان میں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اگر ہم bcc کو mail بھیجیں گے تو وہ کس کس کو دیکھے گی اس کا email address تو اس طرح سے کافی طرح کی question آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم domain name system کے بارے میں جان کرے لینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ email کیا ہوتی ہے دیکھیں اگر اسے سماننے بھاسا میں سمجھے تو email ہوتا ہے جو mail ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سندیس اور جہاں اس کے ساتھ e جور جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے electronic سندیس یعنی کہ آج کل ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم computer کے ذریعے mail بھیجتے ہیں phone کے ذریعے mail بھیجتے ہیں لیکن پہلے کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ ہم پتر لکھ کے کسی دوسرے کے پاس سندیس بھیجتے تھے چٹھی بھیجتے تھے لیکن آج کے ٹائم ہم email کے ذریعے اپنا سندیس بھیجتے ہیں جیسے کہ ہم نے gmail میں یوز کرتے ہیں yahoo میں یوز کرتے ہیں hotmail میں یوز کرتے ہیں اور custom email بھی ہم بنا سکتے ہیں اپنی domain کا تو اس پورے سسٹم کے بارے میں ہم ابھی پڑھنے والے ہیں دھیرے دھیرے آپ کو سب کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا دیکھئے بات کرتے ہیں ہم email کے اندر مکھے کتنے بھاگ ہوتے ہیں مکھے روپ سے email کے اندر تین بھاگ ہوتے دوستو جس سے ایک email ID بنتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جو سب سے پہلا بھاگ ہوتا ہے اسے ہم username کہتے ہیں اور جو دوسرا بھاگ جو ہوتا ہے اسے ہم domain name کہا جاتا ہے اور ایک بیچ میں لگتا ہے دوستو at the rate اس طریقے سے لگتا ہے تو ان سبی کے بارے میں ہم بات کریں گے دوستو پورا کونشپ کرنے سے پہلے ہم کچھ کوشن دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگست 2016 میں کوشن آیا ہے انہوں نے یہاں پہ بی سی سی کے بارے میں پوچھا ہے کہ بی سی سی کیا ہوتا ہے اب یہی کوشن دیکھیں بی سی سی اور سی سی کے بارے میں پوچھ لیا جولائی 2018 میں کوشن آیا ہے یہ کوشن بھی بلکل آسان ہے دوستو اور اس کونشپٹ کے بارے میں ہم بلکل آسانی سے آپ کو سمجھائیں گے یہ ویڈیو آپ پورا دیکھنا اگلا کوشن ہے دوستو ہمارا ویب سائٹ سے ریلیٹیڈ یعنی جو ویب سائٹ ایڈریس ہوتا ہے اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی ہم پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ آتا ہے میل مرج میل مرج میں سے دو سے تین بار کوشن آج دکھا چکے اور آگے بھی اس میں سے آنے کی سمبہ ہونا ہے تو اس ٹوپک کو ہم پورا کلیر کریں گے تو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا ای میل کے اندر ہم سب سے پہلے بھاگ کی بات کرتے ہیں یوزر نیم کی اب دیکھیں یوزر نیم کیا ہوتا ہے یوزر نیم اپنے حساب سے ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راکیس کمار ایٹ جی میل ڈوٹ کوم ہوتا ہے یا پھر سنیل کمار ایٹ جی میل ڈوٹ کوم یعنی کہ اپنے حساب سے تو اس کے اندر اور پت جو ہے یہ ہمارا یوزر نیم ہے یعنی کہ ایٹ دی ریٹ سے پہلے جو لگتا ہے اس سائیڈ میں وہ کیا ہوتا ہے اسے ہم یوزر نیم کہتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں دوستو اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا ڈومین نیم ہوتا ہے اب دیکھیں ڈومین نیم کیا ہوتا ہے ڈومین نیم ہوتا ہے جیسے ہمارا جی میل ڈوٹ کوم ہو گیا اور یہاں پھر جیسے yahoo.com ہوتا ہے اور ایک چیزوں دیکھیں یہاں پر میں ایک جامپل دکھا دیتا ہوں جیسے nta net ہو گیا یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا domain name ہے یہ کسی بھی ایک specific website کا name ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہے کہ کئی وار ہم اپنا custom domain name بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ مان کے چلتے ہیں کہ کئی وار آپ نے دیکھے ہوگی email اس کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے info at the rate اور toyota.com ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر company اپنا خود کا نام بھی رکھتی ہے تو اسے ہم custom domain name کہتے ہیں اور اب دیکھیں ایک اور چیز اس کے اندر آتی ہے تیسری کیا ہے وہ ہے دوستو ہمارے پاس at the rate کا چین ہے یہ ہمارے لئے کافی important ہے ہر email کے اندر یہ at the rate کا چین ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اپنے ہر طرح کی mail کے اندر یہ دیکھا ہوگا چاہے وہ yahoo کی ہو gmail کی ہو یا پھر جو customer domain name ہوتا ہے اس کے اندر ہو تو سبھی کے اندر at the rate لگانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہم بات کریں کہ جو email ہوتی اس کے component کتنے ہوتے یعنی کہ اس کے internal part کتنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جب بھی ہم email compose کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنے part ہوتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھنا چاہے تو یہ picture دیکھ سکتے ہیں email کے جو الگ الگ part تھے ان کی بات بتائی تھی ہم نے یہ username ہو گیا یہ at the rate ہو گیا اور یہ ہمارا last میں ہوتا ہے custom domain name کہتے ہیں اسے اور اب بات کرتے ہیں email کے اندر جو الگ الگ part ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں دیکھیں email کے اندر سب سے پہلے آتا ہے email address یہ ہم نے بتائی دیا جیسے اس طریقے سے ہوتا ہے email address اور اس کے بعد ہوتا ہے header header کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو header کے اندر کیا ہوتا ہے کی اوپر starting کے اندر جو مکھے بھاگ ہوتا ہے اسے header کہتے ہیں اور header کے اندر 3 سے 4 طریقے چیزیں آتا ہے سب سے پہلے آتی ہے 2 پھر آتا ہے cc پھر آتا ہے bcc اور پھر آتا ہے subject اب دیکھیں ان سبھی کو سمجھنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے question آج تک آئے ہیں اور آگے بھی ان میں سے آنے کے سمبھاؤنا ہے دیکھیں 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کسی single ایک بندے کو email بھیجنی ہے تو وہاں پہ کیا آئے گا 2 آئے گا یعنی کہ جسے ہمیں mail بھیجنی ہے cc کا ہوتا ہے دوستو carbon copy اب وہ مان کے سلیے ہمیں ایک ہی mail دس لوگوں کو بھیجنی ہے تو ہم cc ہے اس کے اندر دس لوگوں کی email address یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس bcc اسے کہتے ہیں blind carbon copy اور اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو یہاں بھی ہم نے اس میں دیا ہوا ہے دیکھیں blind carbon copy کیا ہوتی ہے اس کے اندرے رکھے میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں blind carbon copy کیا ہوتی ہے دوستو جیسے مان کے چلتے ہیں ہم نے دس لوگوں کو email بھیجیے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ سبھی دس لوگوں کو ایک دوسرے کو یہ پتا چلے کہ یہ email ہم نے کن کن لوگوں کو بھیجی ہے اب دیکھیں سمپل سا ایک example لے کے چلتا ہوں اسے آپ بالکل آسانی سے سمجھ جائیں گے جیسے کہ مان کے چلیے ہم نے cc کے اندر دس لوگوں کے نام ڈالے جیسے راجش ڈال دیا سنیل ڈال دیا اور کیا نام ہم نے جیسے تمنا ڈال دیا یا پھر سنیتہ ڈال دیا اس طریقے سے دس لوگوں کے ہم نے cc کے اندر نام ڈالے تو cc کے اندر جب ہم دس email address ڈالیں گے تو سبھی کے سبھی کو یہ پتا چلے گا کہ میرے علاوہ اور کن کن لوگوں کو email بھیجی گئی یہ تو سبھی کو پتا چل جائے گا میرے علاوہ کن کن لوگوں کو mail بھیجی گئی ہے اگر ہم cc کے اندر email address ڈالیں گے تو اور کئی بار ہم چاہتے ہیں کہ یہ email ہم جن جن لوگوں کو بھیج رہے تو کسی کو ایک دوسرے کو یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میرے علاوہ یہ email کس کس کو گئی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں blind caravan copy کا use کرتے ہیں blind caravan copy میں جتنے بھی email address ڈالتے وہ کسی کو بھی show نہیں ہوتے کسی کو بھی پتا نہیں چلتے کہ میرے علاوہ اور کس کو email یہ بھیجی گئی ہے تو مکھے روپ سے یہ کام ہوتا ہے cc کا اور bcc کا اور اس میں سے قریب آج سے 3 سے 4 بار کوشن آ چکے دوستو تو یہ ٹوپک ہمارے لئے بہت زیادہ important ہے اگر کسی دوست کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں comment box کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے سب ہی سوالوں کا ذواب دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور اس کے بعد آتا ہے دوستو ہمارا subject آتا ہے اب دیکھیں subject کے اندر کیا ہوتا ہے کی جیسے ہم نے پتر لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک subject ہوتا ویسے ہوتا ہے یہ جو ہماری email ہے وہ کس کے بارے میں ہے تاکہ وہ کچھ heading سے ہی سمجھ جائے کی اسے اندیشہ ہو جائے کی یہ email کس کے بارے میں ہے تو subject مکھے روپ سے یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جیسے یہاں پہ بھی ہم نے یہ ساری چیز دیوئے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے آسانی سے بلکل آسان ہے اور ایک چیز اور جیسے یہاں پہ نیچے میں دکھا دیتا ہوں normal چیزیں یہ یہاں سے یہ ہماری body ہوتی دوستو یہاں پہ ہم جو بھی ہمیں ویستار سے جو چیز لکھنے ہیں وہ ہم تو یہاں پہ کلک کر کے وہ اٹیج کر سکتے ہیں اور اور بھی کئی چھوٹ چھوٹی 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 چیزیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے لیکن وہ اپنے زیادہ کام کی نہیں ہے exam کے اندر زیادہ نہیں پوچھی جاتی جیسے کہ یہاں پہ آپ photo اٹیج کر شکتے ہیں یہاں پہ جو font اس کو bold کر شکتے italic کر شکتے ہیں تو یہ extra چیز دوستو یہ ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد میں جیسے کی میں آپ کو بتائی دیا کہ جس کے اندر ہم پورے اپنا جو میسیز وہ ٹائپ کرتے ہیں signature یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھیجنا چاہے اپنا signature as type اگلے کو یہ technical چیز ہے تو اس کے بارے میں زیادہ question نہیں آتا اور پھر اٹیسمنٹ اٹیسمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم اپنی ویڈیو فائل جوڑ سکتے ہیں اور ورڈ کی فائل جوڑ سکتے ہیں یعنی کوئی بھی ہمارا document جوڑ کے اگلے کو بھیج سکتے ہیں ٹھیک تو تو یہ ہماری مکھے روپ سے ای میل کے بارے میں جان گر اور اس کے بعد دوستو ایک اور most important question آتا ہے ہمارا mail merge اب دیکھیں mail merge کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں سے قریب 3 سے 4 بار question آئے ہے اب دیکھیں mail merge کا میں آسان سی بھاسا میں اس کا مطلب بتاؤں اب مان کے چلیے ہم جیسے ایک example لیتے جیسے سادی کا card ہے تو سادی کا card کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو matter ہوتا ہے وہ بلکل same ہوتا ہے اور ہم مان کے چلتے کہ سادی کی card ہمیں سو لوگوں کو سادی کا card بھیجنا ہے تو یعنی کہ ایک چیز جب بہت سے لوگوں کو بھیج جائے اور جس کا اندر کا matter content same ہو لیکن جس بھیج اس کا address تو mail much use کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو ms word کے اندر ایک option ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم کچھ letter ہم نے type کر لیا جیسے میں نے سادھی card کی بات کہ یا کچھ بھی letter ہو سکتا وہ ہمیں جیسے کی بہت سے لوگوں کو بھیج جنا تو وہاں پہ ایک option آئے گا وہاں پہ ہم سبھی کے address fill up کر سکتے ہیں اور fill up کرنے کے بعد میں وہ اتنے لوگوں کے پاس address الگ ہو تو وہاں پہ ہم mail merge کا use کرتے ہیں تو مکھے روپ سے اس کے اندر یہی بات ہے اور آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس spamming اور junk mail اب اس میں سے 2 سے 3 question آئے ہے اب دیکھیں اس کا بھی میں آسان بھاس سمجھ ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہوتی اور اس کے اندر کافی طرح mail آتی ہے جیسے ki advertising go daddy ki mail insurance ki mail آگی hosting وغیرہ کی mail آگی کافی طرح email promotion کے لیے آتی رہتی آتی رہتی ہے اور ان کے اندر کئی email ایسی بھی ہوتی ہے دوستو جو ہمارا data چوری کرنے کی کوشش کرتے ان کے اندر کوش غلط چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو open کرنے سے ہمارا data ہے وہ خراب ہو سکتا ہے دیکھیں آپ نے بھی کافی email دیکھے ہوگی اگر نہیں دیکھے تو آپ gmail کے اندر جانا اور وہاں پہ ایک promotion کا option دکھائی دے گا وہاں email دکھائی دے جائے تو spamming کا اور junk mail کا مکھ روح سے یہی مطلب ہے جو ہماری ایوان چھت email ہوتی ہے جو ہمارے interest کی نہیں ہوتی اور promotion کے لیے یا data چوری کے لیے بھیج جائے اسے spamming یا junk mail کہتے ہیں اب آگے آتا دوستو ہمارے پاس most important topic domain name system اب دیکھیں domain name system سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرور ہے کہ domain کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ domain کیا ہوتا ہے دیکھیں domain مکھے روح سے کیا ہوتا کہ کسی بھی جو site ہے ویب site ہے اس کے address کو domain dot in ہو گیا اور nt net dot nic dot in ہو گیا یعنی کی جو ہمارے مکھے name ہوتا اور اس کے پیچھے جو name وہ الگ الگ ہو سکتے دوستو جیسے dot com ہو سکتا dot edu ہو سکتا dot go ہو سکتا ہے dot org ہو سکتا ہے تو یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں دیکھے ہوں گے جو الگ ہوتے ہوں گے اور اس کے اندر دیکھیں مکھے روح سے جو question آتا ہے وہ یہ آتا ہے dot com کس کے لئے use ہوتا ہے dot gov کس کے لئے ہوتا ہے dot net کس کے لئے ہوتا دو جیسے dot com مکھے جادہ تر ویب site dot com کے اندر جیسے dot edu dot edu یہ جیسے کہ college وگر ہو گیا institute وگر ہو گیا یعنی ki educational purpose کے لئے dot edu کا use کیا جاتا ہے dot gov governmental website dot mil yani ki military کام کے لئے website بنائی جاتے is dot mil ka use کر اس main dot net networking کے لئے use ki جاتے dot dot net ka use کرتے dot ko جو company وگر ہم website بنانی تو dot ko ka use کرتے ہیں .org .org के اندر ہم organization के لئے अगر ہمیں website بنانی ہے तो यह इस समान समान भास में website का एक पता या address कह सकते है अब देखे हमारी domain या URL होती है उसके अलग अलग part को भी हम देख लिते सबसे पहले हमारी protocol होती है मैंने आपको बता HTTP HTTP यह हमारी protocol होती आज कल जो use होती 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 है अब देखे HTTP और HTTPS में क्या फरक है HTTP यह हमारी simple होती है simple protocol होती लेकिन जो HTTP जो होता न जहां पे S लग हो और फिलिप कार्ट की वेब साइट पर जाते हो तो वहां पे हमें payment वगरा करनी होती है तो जहां पे S लगा हुआ होता है वहां पे इसका मतलब यह होता कि आप जो payment कर रहे है वह बिल्कुल स्यूक्य हो रहे आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नही है तो मुख्य रूप से S का का यह होता है यह को सकता दोस्तो ध्यान में रखना और आगे दोस्तो यह होती है और यहां भी अलग-अलग तरीके से यूज किया जाता है जैसे WP.com इस तरीके से अलग-अलग यूज किया जाता लेकिन मुख्य रूप से जाह तर ट्रिपल ड्रिपल ड्रिव का ही यूज किया जाता है उसके बाद है दोस्तो यह डॉम नेम होता जैसे Google हो गया या फिर UGC Net हो गया अलग-अलग तरीके से कुछ भी हो सकता यहां पर हम अपनी मरजज से रख सकते हैं टोप लेवल डॉम नहीं है तो यह कॉशन आया था तो यह थोड़ा ध्यान में रखना तो दोस्तो इस नोट्स को आप चाहे तो दोबारा पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पूरा दोबारा से देख लेना क्यूंकि इसमें से मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ इसमें से दो से तीन कोशन और भी आने की संभाव नहीं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और दो दोस्तो आज